یہ دیکھیں اس کے سینگ چیک کریں ماشاءاللہ ساری در کرو ساری در کرو وہ دیکھیں یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیا نکریہ سے میں ٹھیک اور الحمدللہ آج کو بھی لوگ کرتے ہیں شروع جو بھئی میرے چینل پرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور دوستوں میں شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں بلیاں یہاں پہ سکون فرما رہی ہیں یہ ہم نے اپنے لیے سو کے رکھے ہیں اور یہ یہاں پہ سو رہی ہیں منیزو کا وہی حال ہے دوستو مرگوں کی لڑائی ہے بھیڑائی ہے سارا دن مرگیں اپس میں لڑ رہے ہیں دوستو لیکن الحمدللہ سے مرگیں انڈے دے رہی ہیں دوستو روزانہ کے پندرہ بیس انڈے دے رہی ہیں انڈے والی فراغ کھلا رہے ہیں ابھی انڈے دےنا سٹارٹ کٹ دیا ہے مرگوں نے تو آج ایک بیگ سرپرائیز ہے او یار چپ کرو آج دوستو ایک بیگ سرپرائیز ہے آپ دوستوں کے لیے وہ چل کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اوپر کھڑا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کھینچتے ہیں اپنی کیس طریقے سے بند کیا ہے اس کو کھلتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے خرگوش گیا ہے وہ گھاس کھا رہے ہیں گھاس کھاؤ جی تھوڑا گھاس کھا کے دکھاؤ آجا ویدھر آجا وہ دیکھیں ٹوٹیاں بھی مارتا ہے دوستو لاتیں مارتا ہے پاؤں یہاں پہ پانی دکھا ہوا ہے دوستو وہ دیکھیں یہ میل ہے وہ نیچے جو بیچے وہ فی میل ہے اور بٹیرے بھی ساتھ میں بلکل ابھی بٹیروں کو ڈام نہیں لگتا دوستو پہلے بٹیرے ڈرتے تھے ابھی بٹیروں نے ڈرمہ چھوڑ دیا ہے ان کو پتہ چال چکے ابھی ہم کو یہ نہیں کھاتے جب پہلی دفعہ چھوڑا تھا نا تو بٹیرے بھاگ رہے تھے کہ بلی کو ہمارے بیچ میں کیوں چھوڑ دیا ہے ہمارے دشمن کو لیکن بعد میں ان کو پتہ چال گیا کہ یہ بلیاں نہیں ہیں یہ خرگوش ہیں اگر نہیں مارو یار مرگے کو نہیں مارو حرام خور مرگی وہ دیکھیں مرگی نے مرگے کو اتنا مارا نا گنجے مرگے کو وہ دیکھیں بیچارے کا موڑ بھی پھاڑ دیا اوپر یہ کوئی کیسی مرگی ہے یہ سارا دن ان کی لڑائی چلتی ہے دوستو سارا دن خدا کے کبھی بھی آرام سے نہیں رہتے یہ وہ دیکھیں ایک مرگی ہے اور دس مرگے وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ بیچاری ایک مرگی ہے اس کے بال بھی پورے اٹھا دیئے مرگوں نے اتنا مرگیں ہیں مرگیاں تھوڑی ہیں مرگے زیادہ ہو چکے کیا کریں ان کو کچھ راستہ کرنا پڑے گا دوستو ورنہ یہ نہ مرگیوں کو بچائیں گے مرگیوں کو مار دیں گے یہ سارا دن مرگیوں کی جو حالت ہے وہ خراب کر رکھی ہیں مرگویں دوستو مرگیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں مرگیاں تھوڑی ہیں ان کے بال بھی بیچاروں کے اٹھا دی ہیں پوری مرگیوں کے ابھی ان کو گنجا کر دیا ہے سب مرگیوں کو آدھے بال باقی ہیں ان کے اگر کچھ دیر اور رہے نا کچھ دن پانچ سات دن تو پوری مرگیاں جوہاں کیٹی ہو جائیں گی یا تو مر جائیں گی پہلے پہلے گھر یہی آتا ہے جی ان کو تو لازم آپ کو مجھے دکھانا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے کافی پیاری بکریاں یہ مجھے بکریاں بہت پسند ہیں دوستو جب میں جاؤں گا ملک انشاءاللہ ایسے والی بکریاں ضرور دیں لوں گا ایسے والی بکریاں یہ بہت پیاری بکریاں ماشاءاللہ سے کیوں پیاری ہو نا یہ دیکھیں ہماری بھیڑیں بھی ماشاءاللہ سبوستو کھال یہ دوستو ابھی ان کو گھاس ڈالنا باقی ہے تھوڑی دیر تک گھاس بھی ڈالیں گے ان کو ٹونی اور جیکی بھی یہاں پہ آ چکے ہیں ہاں جیکی نید آ رہی ہے رات کو نہیں سوئے تھے کیا بھیڑے ہیں نا یہ بہت آواز کرتی ہیں یا ونڈا کھا لیا ہے بھیڑوں نے ابھی انتظار میں ہے کہ گھاس کب ڈالیں گے ابھی گھاس کے لیے یہ جھگڑا کر رہی ہے چھوٹا کیوٹ بیبی یہاں پہ پہلے والا جو کالا بیبی ہے نا یہ دیکھیں کیسی آواز کر رہے ہیں آجا آجا بہر میں بہر میں گھوما کرو تھوڑا گھاس کھایا کرو وہاں پہ وہاں پہ گھاس ہے چلو ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ بس تم کو دودھ پینے کا کام ہے دودھ پیلانا آیا آیا آج چاچا آج اس کو دودھ پیلائے گا نیچے نیچے کھڑا ہو جاؤ یہاں پہ آج ٹونی جیکی پینا ہے دودھ پینا ہے ٹونی اور جیکی بھی یہاں ہاں پہ آ چکے ہیں دکھیں دودھ پینے کے لیے اسلام علیکم کالے گھا بے کیا آ لے کیا آ لے ساری دھر کرو ساری دھر کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کالے گھا بے نے دوستو ونڈا کھا لیا ماشاء اللہ سے ابھی یہ بھی گھاس کا انتظار کرے یہاں سے اوپر سے دیکھ رہا ہے کب لے کے آئیں گے گھاس میں کھاؤں گا ہاں بہت پیارا گھا بہت پیارا گھا بہت نکالو تھوڑا زبان بہر نکالتے ہیں نا میں زبان ان کی دوستو پکڑ لیتا ہوں پھر بعد میں نہیں نکالتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے زبان پکڑتا ہے بڑے سر والے ہاں بکریوں کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک طبیعہ صحیح ہے ہاں یہ جی بکری ہیں بڑے بالوں والی آنکھوں کے سامنے بلکل ان کے ہار ٹیم جو ہیں وہ بال رہتے ہیں ان کو بال رکھنے کا بڑا شوق ہے یہاں پہ ہماری جنگلی پھینے بچے بھی چھوٹے موجود ہیں ماشاء اللہ بہاں بیٹھا ہوا ہے دو یہ ہیں اور وہ تھوڑا ابھی بڑا ہو چکا ہے بیچ میں جو کھڑا ہوا ہے یہ دون چھوٹے ہیں بھی یہ اور وہ یہ ابھی تک دودھ پی رہے ہیں دوستو ان کے پاس دودھ ہوتا ہے دوستو جنگلی بھیریں ہیں ان کے پاس دودھ رہتا ہے اپنے بچوں کے لئے یہاں پہ سفید ہماری بھیریں ہیں ماشاء اللہ یہ بھی اپنا ونڈا کھا لیا ہے ابھی انتظار میں وہ دیکھیں نمک کھا رہی ہے وہ بھیر سامنے نمک لازم ہونا چاہیے جانوروں میں دوستو نمک سے جو ہے نا وہ جانور موٹے بھی ہوتے ہیں اور ان کا چرہ بھی اچھا طریقے سے ہوتا ہے سمجھو کہ گھاس اچھا طریقے سے کھاتے ہیں اگر نمک نہیں ہو تو یہ پھر بیچارے گھاس نہیں کھاتے یہ دیکھیں وہاں پہ یہ بی 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 بیٹھا ہوا ہے تو دوستو چل کے آپ کو بگ سرپریز دیتے ہیں ابھی میں نزدیک آ چکا ہوں ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو دیکھ رہا ہوں جی آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں وہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری بھیر نے دو بچے دی ہیں یار ایک نہیں بلکہ دو دو بچے دی ہیں ماشاء اللہ سے اور اس بھیر کے بات شکر ہے کہ الحمدللہ دودھ بھی ہے دوستو اس کے بچے جو ہیں دودھ پی رہے ہیں نزدیک چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہاں سے گزریں یار کہاں سے جائیں یہاں سے تو راستہ بند ہے اندر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے راستہ کٹھن ہے لیکن ادھر سے اوپر سے جانا پڑے گا ماشاء اللہ دیکھیں دوستو دو دو بچے بھیر کے دو دو بچے دیاں ہیں جی ماشاء اللہ بہت پیارے بچے ہیں جی بہت کیونٹ بچے ہیں یہ دیکھیں ھوپے کے دو دو دودھ بھی پی رہے ہیں یہ دیکھیں ہوا 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 چھوڑ دیتے ہیں جی دوستو ہیں ابھی جائیں کی اپنی ماں کا دودھ پی کہے ۔ جو 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 کیوٹ کیوٹ بی بی ایک ایک اوٹ کیوٹ بی بی ابھی دوستو آواز کر رہے ہیں دودھ پہلے بھی پی رہے تھے دودھ ہے پی رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھو دودھ بہت پیا ہے اس نے یہ دیکھو اچھا اس کے پاس دودھ بھی نہیں ہے ابھی دودھ پی رہے تھے دوستو میں نے کہا شاید وہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے مشتاک نے دو میٹر پہلے ان کو دودھ پی لیا ہے فیٹر کے ساتھ تو دودھ لگا ہوا تھا اس کے موں کے اوپر دیکھیں میں نے بولا شاید اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس نے لیکن مشتاک نے اس کو دیا ہے دودھ شاید بعد میں کل تک دودھ آ جائے گا لگتا ہے کیسے دودھ ہوگا ہے اس کے پاس آ جائے گا کل بہت کیوٹ بی بی ہیں آواز نہیں کرتے تم آواز نہیں کروگے کھانے کے لیے ہیں کھڑے ہوئے سکون سے ادھر آؤ ادھر آؤ یہ دیکھیں اس کے سینگ چیک کریں ما شاہ اللہ کتنے بڑے سینگ ہیں اس کے یہ شریف بھیڑے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کافی شریف بھیڑے ہیں یہ آواز نہیں کرتی دوستو زیادہ لیکن وہ بھیڑیں بہت آواز کر رہے ہیں کھانے کے لیے ابھی گھاس کا ٹائم ہے نا ان کا یہ دیکھیں جی اس کے بال چیک کریں بلکل آنکھوں کے سامنے میں بھروں اور بکنوں کے آواز ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی اس لئے میں ایک سیڈ میں آ چکا ہوں دوستو یہاں پہ چھوٹا چھوٹا گھاس ہو رہا ہے دوستو جو گھاس لگایا تھا نا یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے گھاس یہ دیکھیں اس طریقے سے پورا گھاس لگایا ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بڑا گھاس اسی طریقے سے لگایا ہے جیسے یہ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے دوستو اس ویلوگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کال نئے ویلوگ میں ملیں گے امید ہے ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو اپنے رہے سارا خیال رکھے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہماری شبو یہاں پہ بیٹھ ہوئی ہے دوستوں چیک کریں شبو کیوں آج کل تنہا تنہا بیٹھ رہی ہے اکیلی اکیلی دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھتی اکیلی اکیلی بیٹھ رہی ہے شبو کیا ہوا شبو طبیعہ صحیح ہماری شبو طبیعہ صحیح